بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت ضروری مسائل ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بیٹھ کر نماز کب پڑھیں گے کب جائز ہے ناجائز ہے ایک الگ مسئلہ ہے بلکل مستقل اس کو یہاں میں بلکل چھیڑتا نہیں ہوں بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس لئے میں یہاں صرف یہ بتاؤں گا جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ کیسے نماز پڑھے گا اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو سنتالیس ہے اور نوری لیزہ ہے صفحہ نمبر اکیاسی ہے یہ مسائل مل جائیں گے یہ طریقے مل جائیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ایک بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اس طرح بیٹھے جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں مرد حضرات جیسے بیٹھتے ہیں مرد ویسے ہی بیٹھیں اتحیات میں جیسے بیٹھ رہے ہیں جو بیٹھنے کا طریقہ ہے اتحیات پڑھتے وقت جو بیٹھتے ہیں یعنی آخری رکعت میں دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہ اسی طرح بیٹھیں اور اسی طرح جو ہے عورتیں جس طرح بیٹھتی ہیں اتحیات بیٹھ کے پڑھتی ہیں اسی دنداز سے بیٹھ کر پڑھیں یہ بہتر طریقہ ہے اگر کوئی اس طرح نہیں بیٹھ پا رہا ہے اس طرح بیٹھنے میں اس کو پریشانی ہے تو پھر جس طرح بھی آسانی ہو وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے اس طرح صرف بیٹھنا تشہود میں جس طرح بیٹھتے ہیں اتحیاد میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا صرف بہتر ہے مستحب ہے ضروری نہیں ہے جس طرح اس کے لئے آسانی ہو وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے لیکن رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور یہ نمبر ایک ہے نمبر دو اب جو ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے عورتیں بھی سینے پہ باندھیں گے اور مرد حضرات جو ہے یہاں ناف کے اوپر ناف کے نیچے باندھیں گے اور اسی طرح اب یہ نماز شروع کر دیں گے اب جو رکو کریں گے رکو کا طریقہ کیسے ہوگا رکو کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے جو گھٹنا ہے اس کو پکڑیں گے آنٹھو جس کو کہتے ہیں پکڑیں گے اور اتنا جھکائیں گے سر کو کہ سر اس کے گھٹنے کے برابر آ جائے سر گھٹنے کے برابر آ جائے اتنا جھکائیں گے یہ اس کے لئے بہتر ہے جھکانا ورنہ جتنا جھکا سکتا ہے اتنا جھکائے یہ رکو کے بارے میں بتا رہا ہوں لیکن کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب رکو کرے گا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں سورین کو اٹھانا چوتوڑ کو اٹھانا ضروری ہوگا ایسا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی اٹھا رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں اٹھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے لئے سورین کا اٹھانا رکو کی حالت میں ضروری نہیں ہے یہ مسئلہ اہم ہے چھڑتا رہتا ہے یہ مسئلہ لیکن اتنا جھکانا چاہیے کہ جتنا جھکانے سے گھٹنے تک اس کا سر آ جائے رکو کی حالت میں رکو کرتے وقت بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اور پھر اس کے بعد رکو وغیرہ کر لے سجدہ کرے سجدے کا بالکل وہی طریقہ ہے جو عام حالت میں سجدہ کرنے کا طریقہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں میری ویڈیو آئے گی یا پھر ویڈیو ہوگی دیکھ لیجئے گا تو سجدہ کیسے کریں گے مستقل ویڈیو انشاءاللہ میری آئے گی تو یہ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا میں نے طریقہ بتایا ہے مکمل ہے اس کو غور فکر سے سنیں گے اور اتحیات میں جو بیٹھیں گے وہ ایسے ہی بیٹھیں گے اتحیات میں بیٹھیں گے جب اتحیات پڑھیں گے ہاتھ وہی رکھیں گے جو عام حالت میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا جو ہے تیسری رکعت شروع کرنا چاہیں گے تو ہاتھ وہاں سے اٹھا کر پھر باندھ لیں گے یہ تیسری رکعت اس طرح شروع ہو جائے گی تو اس طرح کر کے یہ رہا جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ مسائل بہت کم حضرات بتاتے ہیں آپ کو یہ اور اہم مسائل ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کوئی سوال ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مسئلہ غلط طریقے سے یا غلط سمجھ کر اپنے مرسی سے نئے سمجھیں نئے سمجھ پائیں بار بار سنیں یا مجھ سے رابطہ کریں مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں